یہ خبر بھی رائج نیتی سے ہے کہ اندری منتری جوترل سندھیا کی جن آشرباد جاترہ دیواز میں شپرا کی پوجہ کے ساتھ آرم ہوئی سندھیا کی یاترہ تین دن تک چار جلوں میں گھومے گی جاترہ کے دوران سندھیا نے لوگوں کا آبھار پرکٹ کرتے ہوئے کہا میں جنتہ کا سیوک ہوں اور جنتہ سے آشرباد لینے آیا ہوں کہ اندری منتری جوترل سندھیا نے دیواز میں شپرا ندی کی پوجہ کر اپنے تین دن کی جن آشرباد جاترہ کو شروع کیا اس کے بعد ان کی یاترہ شاہ جاپور کی اور روانہ ہوئی سندھیا نے کہا کہ میں جنتہ کا سیوک ہوں اور جنتہ کا آشرباد لینے آیا ہوں جب بھی میری ضرورت ہوگی میں جنتہ کی سیوہ میں حاج رہوں گا سندھیا انیس اغسط تک چار جلوں اور چار لوگ سوا چھتروں میں آشرباد جاترہ لے کر پہنچیں گے یہ جاترہ شاہ جاپور اور خرگون کے ویوین چھتروں سے گجرے گی اندور میں اس کا سماپن ہوگا تین دن میں اٹھتر کارکرومہ میں سندھیا شامل ہوں گے سندھیا مہاتماؤں شہیدوں لوگتنطر سینانیوں سے آشرباد لیں گے اس کے علاوہ ویبین سماجوں کے کارکروں میں بھی بھاگ لیں گے تتھا پربودر جنوں کلاکاروں ساہتکاروں کھلاڑیوں سے بھیٹ کریں گے اس کے علاوہ سندھیا ویبین مہاپروشوں کے اسمارکوں پر جا کر شدہ سمند بھی آرپت کریں گے جنتہ کی سیوہ کے لیے تطپر ہیں سمرپت ہیں میں اور میری یہی کوشش رہے گی بھارت کو اگرسر کرنا پردھان منطری جی کے نیتے میں اور میری دیش کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ دونوں کی کے سیوہ میں پون روپ سے سمرپت رہے گی سترہ اغس کو دیواز سے شروع ہوئی کندری منطری کی آشرباد جاترہ اٹھارہ اغس کو خرگون جلے میں پہنچے گی جہاں راور کھیڑی میں باجی راو پیشوہ کے سمادھی ستھل پر ایک کارکرم آجد کیا گیا ہے اس میں مخمتی شیورا سنگھ چوہن بھی شامل ہوں گے اس سے پہلے ان دور پہنچنے پر ان کے سواغت کے لیے بھاشپاہ کارکرتاؤں کے بھی جم کر دھکا موقع ہوئی پولیس نے کارکرتاؤں کو بڑی مشکل سے سمالا سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹنیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز